بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج کافی امپورٹنٹ پریس ٹاکس کے لیے یہاں آئے بھی اور کور بھی کرتے رہے سب سے پہلے تو آپ میں دیکھا کہ ابھی پھر ایک فورن فنڈیڈ فتنہ جو کہ جھوٹا شخص ہے جو صبح دوپیش شام صرف جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا سبق سکھاتا اور تلقین کرتا ہے اور اگر ان کی پرسنیلٹی کو ان کی شخصیت کو ایک لفظ کے اندر ڈیفائن کیا جائے تو وہ جھوٹا 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 اور جھوٹا شخص ہے اور جس کے جھوٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جنرل سیکیٹری جو رہے ہوئے ہیں جو صدر پاکستان اس وقت ہیں جن سے عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آئین شکنی کروائی آئین تڑوایا صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا ہے انڈورسمنٹ کر دی ہے کہ یہ شخص صرف جھوٹ بولتا ہے اور یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے کہ ان سے ان کا سوال پوچھو یہ دوسروں کو سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں ان سے فورن فنڈنگ کا سوال کرو تو کہتے ہیں پارٹیاں فورن اور بھی پارٹیز ہیں جو فورن فنڈنگ بھئی اپنا جواب دیں سال کے بعد فیصلہ فورن فنڈنگ کا آپ کی جماعت اور آپ کے بارے میں آئے اور جو دوسری پارٹیز کی فنڈنگ کے جو اکاؤنٹیبلیٹی اور جو حساب ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر آج تک طریقہ انصاف نے نہ کوئی ثبوت پیش کیا نہ کسی قسم کا ایویڈنس دیا کہ کوئی ایسا اکاؤنٹ کے اندر فورن فنڈنگ آئی ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہے لیکن ایک بیانیاں بنانا ہے ایک سائملٹینیس بیانیاں بنانا ہے کہ اگر مجھے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے مجھے کوئی چور کہہ رہا ہے مجھے کوئی کرپٹ کہہ رہا ہے مجھے کوئی منافق کہہ رہا ہے مجھے کوئی سازشی کہہ رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جھوٹا بیانیاں بناوں اور اس کو بنوں کہ وہ اتنا جھوٹ بول کے بناوں کہ وہ سچ لگنے لگ جائے ان سے چوری کی بات پوچھو تو دوسروں کے اوپر چوری کا الزام لگانے لگ جاتے ہیں او بھئی ایک بات بڑی واضح طور پر میں کہنا چاہتی ہوں کہ چار سال یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا عمران خان صاحب کا یہ حال ہے اس وقت چار سال تم ملک وزیر آزم ہو رہے ہو ایف آئیے کے ڈی جی کو باتھرومز میں بند کرتے رہے ہو پرائم منسٹر ہاؤس کے طیبہ گل کو جو اپنی ویڈیو لے کر آئی کہ نیپ کا چیئرمن مجھے حراسہ کر رہا ہے ان کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر بند کرتے رہے ہو چار سال اختیارات استعمال کرتے رہے ہیں چار سال پورے اعتصاب کی مشینری آپ کے پاس رہی آپ نے ریاستی طاقت کو استعمال کیا تو آج کیا بتاتے ہو کہ مریم نواز شریف صاحبہ یا حسن نواز شریف یا حسین نواز شریف یا شباز شریف کہاں رہتے ہیں کدھر ہیں کون سے فلیٹ ہیں اگر یہ ساری باتیں آپ کے پاس موجود تھیں ایون فیلڈ کے اندر نیپ ثبوت پیش نہیں کر سکی اگر آپ کے پاس دستا ویز چوری کے ایویڈنس موجود تھے ثبوت موجود تھے تو دو دفعہ شباز شریف صاحب کو آپ نے گرفتار کیا نیپ کی عقوبت خانے میں رکھا لکپت میں رکھا ہڈیالہ میں رکھا آپ نے کیوں نہیں ایویڈنس دیئے اور کیوں نہیں آپ نے ان کو سزا دلوائی کیوں نہیں ثبوت دیئے پاکستان کی اب آپ کا خیال ہے کہ آپ بولیں جھوٹ بار بار بولیں الزام لگائیں بہتان لگائیں اور لوگ ساتھ سمجھ لیں یہ تماشا آپ کو کیوں آپ ختم نہیں کرتے مطلب آپ آج عوام کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ آج بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ شخص جس نے آئین شکنی کی آئین توڑا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آئین کے اوپر حلف لے رہا ہے جو صبح دوپیر شام جھوٹ بولتا ہے منافقت کرتا ہے الزام لگاتا ہے وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر آج تک الزام لگا ہے اگر تمہارے پاس ثبوت تھے آج جو نواز شریف کا نام لیتے ہو اپنا قد بڑھانے کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنا جھوٹا بیانیاں بنانے کے لیے شباز شریف نواز شریف مریم نواز شریف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آڈیوز چلاتے ہیں تو یہ آڈیوز سے تم پہلے بھی چلاتے رہے ہو یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو جو جھوٹا فورن فنڈیڈ فتنہ ہے اس ملک کے اندر اس وقت منافقت شخص ہے وہ چار سال اس اقتدار پہ قابض رہے کیوں نہیں اس وقت آپ نے یہ تمام چیزیں اور اگر افتاریاں کی ہیں انویسٹیگیشنز کی ہیں سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ہے تو کیوں نہیں آپ نے ثابت کی ہے یہ سارے الزام پھر اس کے بعد آج فرما رہے تھے کل سے کہ وزیر آزم ہاؤس کی آڈیو لیک ہو گئی میں عدالت جا رہا ہوں کس بات پہ عدالت جا رہے ہیں آپ جی آئی ٹی تو بن گئی ہے آپ نے تو جی آئی ٹی میں پیش ہونا ہے کیونکہ آپ نے بیرونی ملک ایک صدر نے کہا کہ کوئی بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی میں اس بیانیے سے اگری نہیں کرتا جنرل سیکیٹری پاکستان تحریک انصاف کے رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی میں بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی آڈیو جو آئی ہے عمران خان صاحب کی اس میں وہ خود کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اگر بیرونی ملک سازش ہو رہی ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی رکھتے آپ کا جو کام ہے ٹیبل کرسی مائکس عوام کو بتاتے کہ یہ بیرونی ملک سازش سات طریق سات مارچ کو ہو گئی ملک کے ساتھ ستائیس مارچ تک آپ نے اس سازش کے ساتھ کھیل کھیلا اٹھائیس مارچ کے ساتھ آپ نے فورن آفیس کو اس میں انولف کیا ملکی مفاد کو دعو پر لگایا اس کے بعد آڈیو لیکس میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے اس کے ساتھ کھیلنا ہے یہ کوئی مزاق ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کی جو آڈیو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں تو ذرا سنائیں جی ایک شخص میں اس کے بعد دونوں شخصیات کا نام آپ سے پوچھوں گی کہ یہ دونوں شخص کون ہے لیکن سنائیں جی پہلے شخص جو میں کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو بھی مجھے کانٹیک کرتا ہے سب کچھ آئیس اے کو پتا ہوتا ہے آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے آئیس اے کو بھی پتا ہوتا ہے بیسے ٹیکنکلی پتا ہونا چاہیے پرائیم منسٹر کیا کر رہے ہیں اس کے پتا ہونا چاہیے صرف بہن نہیں دیکھو آج ڈانل ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو یہ جو کریں گے سی آئیس کو پتا ہوگا کیونکہ وہ پٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پٹیکٹ کریں جو پٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے مطلق سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ٹیلی فون ٹاپ گر ٹاپ نوکلوں کو بھی انہوں نے خریدتی تھی کوشش کی ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کا آفس میں وہ بھی ٹاپ ہو رہا تھا میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر ریوان کو بتحسوسی کروں کیا کیا آپ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جو دور کرو کہ کس کو آپ لے گیا ہے اور کس کو بلانا ہے کیا آپ کو کوئی سکر ملکی آئے نہیں ہے اب یہ آپ اگر دونوں کلپس دیکھیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ شخص ایک ہی ہے جو اپنے پہلے انٹرویو میں اس بات کو پہلا پاکستان کی پجھتر سال کی تاریخ میں پہلا وزیر آزم ہے جو پی ایم آفیس اور پی ایم کی ریکارڈنگ کو لجٹمائز کر رہا ہے کہہ رہا ہے بلکل ریکارڈنگ ہونی چاہیے بلکل جو وزیر آزم ہاؤس یا وزیر آزم ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وزیر آزم کی مطلب وہ لجٹمائز کر رہے ہیں ملک کا وزیر آزم اس وقت یہ ملک کے وزیر آزم تھے جو خود کہہ رہے ہیں کہ بلکل ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم ہاؤس کی بھی ہونی چاہیے یہ وزیر اعظم کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے وزیر اعظم کی وہی شخص جس کو پتہ چل گیا کہ اس کی آڈیو لیکس آنے کے بعد اس کا جو بیانیاں ہے بیرون ملک سازش کا وہ دفن ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کیا کام ہے کہ جوڑو اور توڑو جوڑو جوڑ توڑ تو پانچ ایم ای نیز کہہ رہے ہیں آپ کیا میں نے خرید لی ہیں ہارس ٹریڈنگ اور غلط ہے کہ ٹھیک ہے بس کرو عوام کو چالیں چلو کھیل کھیلو یہ وہ شخص ہے جو اگر سیاست میں کسی نے منڈی لگائی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے اگر سیاست کو کاروبار بنایا جس کا جو مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئلیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پانچ ایم ای نے خرید لی ہیں پانچ کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو سائفر کے اوپر کھیل کھیلو اس کو اپنے لیے استعمال کرو اس کے منٹس کو تبدیل کرو اس کو فیبریکیٹ کرو اس میں فوجری کرو اس کے بعد سائفر کے لے کر فرار ہو جاؤ اس کی کاپی کو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے absolutely fraud جو ہے جب وہ foreign funded فتنہ absolutely fraud فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس موں سے جائے گا کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ موں تو ایک ہی ہے شکل تو ایک ہی ہے مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بلکل ٹیپ ہونا چاہیے بلکل record ہونا چاہیے کیونکہ یہ protection ہوتی ہے وہی عدالت لے کے جائیں گے عدالت میں یہ clip چلائیں عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیر آزم جو اس case کو عدالت میں لے کر آیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے اس کو legitimize کرتا رہا اس چیز کو protection دیتا رہا آج کس موں سے عدالت جا رہا ہے اس موں کو لے کر پہلے جی آئی ٹی میں جائیں کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں آپ کے جیل جانے کا وقت ہے اور دوسری بات اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا دوسروں پر الزام لگایا ایک کروڑ نوکری کا جھانسہ دیا پچاس لاکھ گھروں کا جھانسہ دیا نوے دن میں کرپشن ختم کرنے کا جھانسہ دیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرپٹ بھی خود جھوٹے بھی خود چور بھی خود منافق بھی خود فورن ایجنٹ بھی خود اور یہ تمام کڑیاں آپ کو ملانی پڑیں گی یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ سٹینڈلون نہیں دیکھنا پڑے گا جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے ملکی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا کیا چالیں چلیں ملکی سیاست کے ساتھ کیا کھیل کھیلا کیا چالیں چلیں بغیر کسی غلط اور صحیح کی فکر ہونے کے باوجود یہ فکر نہ کرو جس نے کشمیر کے سودا کیا کشمیر کے بیانیے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جو کہتا تھا موڈی آئے گا موڈی کا الیکشن موڈی جیت گیا تو کشمیر ازاد ہو جائے گا یہ وہی شخص ہے جس نے نیب کے چیئرمن کی ویڈیو کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا تیبہ گل کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر بند کیا جس نے ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر آزم ہاؤس کے باتھروم میں بند کیا تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناو آپ نے کیسز بھی بنائے جیلوں میں بھی ڈالا انویسٹیگیشنز بھی کی عدالتوں میں لے کر گئے عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں سرخ رو ہوئے آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز مریم نواز جی تمہارا خوف ہے یہ تمہارا دماغی جو دماغ کے اوپر جو اثر ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مبتلا ہو کیونکہ ہر روز جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیکس کیوں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جس پہ سوال کرتے ہو اتنے بڑے ایپسلوٹلی فراڈ شخص ہوں جو تم سے سوال کرے جو تم پر کیس بنے تم دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو اپنے سوالوں کا جواب دو اور اب وہ وقت آگے جیسے دہرہ لہرہ کے کاغذ کہتے ہو نا اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ حلف لے رہے ہیں اس ایپسلوٹلی فراڈ فورن فنڈڈ جھوٹے شخص کا فورن فنڈڈ فتنے کا اس نے آئین توڑا ہوئے ملکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوئے یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر آزم تھے تو انہوں نے اس کو پرٹیکشن دیوی تھی یہ ان کے بیانیے کا حصہ تھا وہ کہتے تھے آڈیو لیکس کو ریکارڈ کرو وزیر آزم کی آڈیو ہونی چاہیے دوسروں کے اوپر الزام جو آج شخص لگا رہا ہے اس نے تمام ریاستے وزیر آزم ہاوس میں بند کر کے رکھا ہوا تھا یرغمال بنایا ہوا تھا دوسروں کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے تم چار سال چار سال ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں عمران خان صاحب آپ اب الزام نہ لگاؤ اب وہ وقت گزر چکا اگر یہ جو آج کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہ اتنا پیسہ ہاں توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں ریفرنس میں تو چار سال کیا کرتے رہے ہو تب تو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی اب کیا وہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں لے کر چلے گئے ہیں یہ کس قسم کا مزاق اور تماشا ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس فورن فنڈڈ فتنے سے بچیں اس کی گمراہی سے بچیں یہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے اور پھر بند کمروں میں بیٹھ کے ان بے وقوف لوگوں پہ ہستا ہے کہتا ہے ان کے ساتھ چالیں چلو عوام کو تو نہیں پتا چلے گا کیونکہ ان کے دماغ اس وقت تیار ہیں اس پہ اپنی چال چلو یہ تمام ان لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے جو اس کے جھانسے میں آتے ہیں یہ ایپسلوٹلی فروڈ شخص ہے یہ فورن فنڈڈ فتنہ ہے یہ جھوٹ بولتا ہے عوام کو گمراہ کرتا ہے اور جو کرپشن کے اور چوری کے اور ڈاکے کے ایف آئی اے کے اندر اس وقت کیسز انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں اور جب ہر روز بے نکاب ہوتی ہے یہ سازش تو اس وقت بلکل دماغی توازن ان کا کھو جاتا ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹن بات پریس ریلیز جو ہم نے کیابنٹ میٹنگ میں کی ہے کہ کتنے کروڑوں کا خرچہ آتا ہے اس فورن فنڈڈ فتنے کی جو عوام کے اوپر جس کے امپیکٹس ہیں سیکیورٹی کے اوپر سیفٹی کے اوپر عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اسلام آباد کے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے پسٹی دفعہ بھی دوہزار چودہ کا جو دھرنہ ہے جس کے واجبات آج تک میرا قیلے لوگوں کو نہیں ملے تھے اب دوبارہ سے یہ وہ ایکسپینس ہے جس سے جو سکولوں پہ لگ سکتے ہیں جو ہسپتالوں پہ لگ سکتے ہیں جو فلڈز پہ لگ سکتے ہیں فلڈ وکٹمز پہ لگ سکتے ہیں وہ اس وقت استعمال ایپسلوٹلی فراد فتنے کی جھوٹے کی وجہ سے وہ یہ دھرنے کی مینجمنٹ میں لگیں گے لانگ مارچ کی اور یہ بھی میں بات بتاتی چلوں کہ وہ تمام لوگ جس کا میں نے بتایا کہ پہلے ان کو بے وکوف بناتا ہے پھر بند کمروں میں ان کا مزاک اڑاتا ہے ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جتنے انتشار پھیلانے کے لیے فتنہ پھیلانے کے لیے انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو چڑھائی کر رہا ہے آج خیبر پختون خواہ کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں جو سڑکوں پہ نہ ہو جن کو تنخواہیں ایسا صوبہ جو اس وقت ڈیفولٹ کر رہا ہے جس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں سرکاری ملازمین جو اس وقت وہاں کہیں جن کو یہ پتھر مارتے ہیں جب وہ اپنا حق مانگتے ہیں لاؤ ان آرڈر سیچویشن آپ کے سامنے ہے وہاں پنجاب کا جو حال چار سال کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ کس کس آمال کی بنیاد پر کس پرفومنس کی بنیاد پر کس بیانیے کی بنیاد پر کون سی دودھ کی نیریں بہانے کی بنیاد پر کیپٹل کے اوپر چاہائی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ ایکسپنس جو ہم خرچ کریں گے کیونکہ ہمارا فرض ہے پرٹیکشن سیفٹی سیٹیزنز کی دیکھیں پہلے آپ کو بتا دیئے یہ بات کہ اگر کوئی سیاسی انتقام مقصد ہوتا تو تیرہ اپریل کو عمران خان گرفتار ہوتا کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا تھا بغیر انویسٹیگیشنز کے بغیر کیسز کے سیاسی انتقام کی وجہ سے اسی طرح یہ جو کیسز ہیں یہ چار پانچ مہینے کی انویسٹیگیشن ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے فورن فنڈنگ ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ تمام اقدامات قانون کے مطابق اٹھائے جا رہے ہیں اور قانون کے مطابق انشاءاللہ اٹھائے جائے ہیں اگر کل ایک خبر آئیسٹیگیشن میں دو کی گئے اور ان کا تعلق مزیراعظم آہو سے ایک تو اس کی تصدیق کر دیں دوسرا میں نے آپ کے سامنے تین چار مہینے پہلے بھی مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ جو میڈیا بھالکھان ہے یہ بہت بڑا کارٹل بن گئے ہیں ابھی بھی یہ کیمرامین مجھے پتا چلا ہے مجھے یہ انسیڈنٹ کا پتا چلا ہے مجھے دونوں لوگ مجھے دفتر میں مل گئے ہیں ہم نے ایک کمیٹی منا لی ہے جو اگلے ہفتے ہم نوائے وقت کی مل کے ان کے مسائل کا دیکھیں گے جو کیمرامین کی بات مجھے آج پتا چلی ہے وہ انشاءاللہ میں بات کروں گی اور جتنا میکسیمم جو ہے یہ بالکل زیادتی ہے غلط بات ہے مجھے ان کے مزید حقائق